بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دمکش میں مقیم تھے پر حضرت سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیار کردہ مسجد میں اتقاف کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ان کے دل میں قیال آیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی یعنی انتظام سنبھالنے والا بنا دیا جائے اور آپ نے اپنے اتقاف میں اضافہ کر دیا اور اتنی قصر سے نمازیں پڑھیں کہ ہر وقت نماز میں مشہول دیکھے جاتے لیکن کسی نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی ایک سال اسی طرح گزر گیا ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر آئے تو ندائے گیا بھی آئی اے مالک تجھے اب توبہ کرنی چاہیے یہ سن کر آپ کو ایک سال تک اپنی خودغرزانہ عبادت پر شدید رنجو شرمندگی ہوئی اور آپ اپنے قبل کو ریا سے خالی کر کے خلوصی نیت کے ساتھ ساری رات عبادت میں مشہول رہے صبح کے وقت مسجد کے دروازے پر لوگوں کا ایک مجمع موجود تھا اور لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے لہٰذا اسی شخص کا متولی بنا دیا جائے اور تمام انتظامی عمور اس کے سپورٹ کر دیے جائیں سارا کا سارا مجمع اس بات پر متفق ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور آپ کے نماز سے فارق ہونے کے بعد انہوں نے آپ سے عرض کی کہ ہم باہمی طور پر کیے گئے متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں آپ رحمت اللہ نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ میں ایک سال تک ریا کرانا عبادت میں اس لئے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی تاولیت حاصل ہو جائے مگر ایسا نہ ہوا اور اب جب میں صدقے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تمام لوگ مجھے متولی بنانے آپ پہنچے اور میرے اوپر یہ بھار ڈالنا چاہتے ہیں لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب تاولیت قبول کروں گا اور نہ مسجد سے باہر نکلوں گا یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے حضرت سیدنا سہل بن ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے حضرت سیدنا علی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ارشاد فرمایا بندے کو اچھی نیت پر وہ انعامات دیے جاتے ہیں جو اچھے عمل پر بھی نہیں دیے جاتے کیونکہ نیت میں ریاکاری نہیں ہوتی بنی اسرائیل کا ایک شخص کہہ سالی میں ریت کے ایک تیلے کے پاس سے گزرا اس نے دل میں سوچا کہ اگر یہ ریت غلہ ہوتی تو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہی بھیجی کہ اسے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا اور تیری اچھی نیت کے بدلے میں اس تیلے جتنا غلہ صدقہ کرنے کا ثواب دیا اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے وہ ہمارے کرنا تو دور ہماری اچھی نیتوں کا ہی ہمیں اتنا عجب دیتا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے اللہ سے دعا ہے کہ ہماری نیتوں کو صاف کر دے اور اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کی نیت صاف ہو اور صرف اس لیے سوچ کر کریں کہ اس کا ثواب ہمیں اللہ دے گا نہ کہ ہم دنیا میں دکھاوے اور اپنی شہرت کے لیے کچھ ایسا کریں اگر نیت اچھی ہوگی تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوگا اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر و لائک ضرور کریے گا اور اس طرح کی مزید اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ